آج کا ہی عظیم الشان سالانہ چوبیس ماہ سالانہ روحانی اصلاحی اجتماع رحمتِ کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرتِ طیبہ اور بلادتِ بسعادت کی مناثمت سے بارویں شب ربیو الاول جامعہ وشید امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری اچھرا میں ہم سب کے انتہائی قابل قدر مخلص طریق دینی علمی روحانی دوست حضرتِ اقدس مولانا قاری علی مدین شاکر صاحب کی اسفر فرستی اور نگرانی میں ہر سال کی طرح یہ اجتماع نقاد پذیر ہے جیسے قاری صاحب فرما رہتے ہیں حقیقت یہی ہے کہ میں اتنا مریض ہوں کہ تقریباً تین چار مہینوں سے میں نے جلسوں پہ جانا چھوڑ دیا ہے لیکن مجھے ہر سال بارہ کی شب کو اس اجتماع کی ایک انتظار ہوتی ہے اور دل اس کے لئے بیچین ہوتا ہے کچھ اس زمین کی نسبت او سازیم البرتبت حسنی سے ہے امام اللہ علیاء تک ولی اشارت ولی قامل شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد لی لاہوری رحمہ اللہ جنہوں نے لاہور میں سب سے پہلے اس جگہ دیرہ ڈالا تھا اور شاید ابھی تک وہ تختی یہاں لگی ہوئی ہو تو شاید شک نہیں ہے جس میں حضرت لاہوری کے نام سے اپنے ہاتھ سے کلمی طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہ مسجد مسلمانوں کی عبادت کی مسجد ہے ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اور مسلمانوں کے عقیدے سے متفق ہے اس کو یہاں عبادت کرنے کا حق حاصل ہے آکر الانام احمد لی لاہوری یہ اس کی عبارت مجھے یاد ہے یہ وضو خانے پر ابھی ایک تختی لگی رہی ہے یہاں چھوٹی سے مسجد ہوتی تھی ساتھ چھوٹے سے دو تین کمرے تھے اور وہ قرائے پہ لوگ لیتے تھے اس زمانے سے میں اس مسجد میں آتا ہوں اس وقت تکاریزت پیدا بھی نہیں ہوگی یہ تو بہت قرآنی بات ہے تو چوبیس سال ان کی اس محبت کے ہو گئے ہیں اس میں میں اس دور میں بھی آیا ہوں کہ عشاء کی نماز کو خیر المدارس میں ہم نے ایک جنادہ پڑا سخت دھند تھی ایک بہت بڑے عالم فوت ہوئے تھے سلسلہ نقشبندیہ کے مولانا بشیر آمد شاہ جمالی میں نے حضرت کو فون کیا کہ اب آنے کی کوئی گنجائش کوئی صورت ظاہری نہیں ہے اور دھند بے پڑا ہے انہیں میرے بیٹے سے کہا باپ کو جیسے لا سکتے ہو لے کے ہم وہاں سے چلے صبح کو چار بجے کے قریب یہاں پہنچے اور آخری سشتماع میں میں نے آخری وہ گفتگو کی تھی شاید اسی کے برکت میں نے دیکھی تھی وہ جو چل کے آیا تھا اور محبوب کی شیرت کا تذکرہ سے اسی رات جہاں آپ لوگوں کی اب پتنی سال ہے کہ نہیں ہے وہ ہے جی اچھا تین کا ہے وہ یہ ان کا انام ہوتا ہے وہ شرکاں کی پرچیے ڈلتی ہیں عمرے کا ٹکٹ اس سال انہوں نے پہلی اور آخری دفعہ شرکاں کے ساتھ ساتھ مبلغین اور قرآن اور ناکھان ان حضرات کو بھی میری درخواست پر شامل کیا تھا اور اس میں ایک میرے ہی نام آیا تھا اور میں اس رات کو محبوب کی محبت اور امام الاولیاء کی اس مصبت اور اس مسجد میں شانِ رسالت کے اس تقدس کی وجہ سے اللہ نے مجھے ہر مین کی زیارت کی سعادت مصیب کی بعض احسانات محسنوں کے ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی کسی شکل میں ان کو بھول نہیں کرتے ہیں میں اب بھی اسی طریقے سے آیا ہوں اور میں نے شاید ابھی پھر واپس سبر کرنا ہے کہ کل میں نے ملتان ایک پرگراب میں پہنچنا ہے تو میں مختصر انہا آپ کے ساب نہیں ہوں ہر سال گفتگو ہوتی ہے شیرت کے کسی نہ کسی موضوع پر آج میں اپنے دوست سے کہہ رہا تھا کہ کاریسات کے پاس مجھے آتے ہوئے اتنے سال ہو گئے کہ اب مجھے خود موضوع تلاش کرنا پڑتا ہے کہ آج شیرت کے کس موضوع پر تقریب کرو اور ان کی بھی خوبی یہ ہے کہ سب کو مختلف کو تبدیل کر کے بلاتے ہیں مجھے پھر لے آتے ہیں تو بہرحال یہ محبت صدا باہر رہے آمین کہیں پھر اس سٹیج کوئی شرف حاصل ہے کہ حضرت سید نفیش شاہ صاحب رحمہ اللہ کی دعاؤں کا یہ مرکز ہے وہاں ان کے وہ لوگ جو ان کی تربیت اور ان کی آغوش میں پلے اور انہیں تربیت حاصل کی ہے یہ سٹیج ان لوگوں کی زینت بہتا ہے ان میں ہمارے بھائی نفیش صاحب ہیں خود حضرت کاری صاحب ہیں اور دائیں بھائیں بہت سارے علماء ہیں اور ابھی تشریف لائیں گے تو میں نے آج آپ کے سامنے ہیں پوری توجہ اگر میری طرف رہے ہیں تو صرف ایک انوان پر آپ سے گفتگو کرنی ہے کہ اسلام کے بنیادی عقیدے تین ہیں سارے بولو کتنے ہیں اونچی آواز سے توحید رسالت قیامت میں نے صرف عقیدہ رسالت پر بات کرنی ہے توحید رسالت بولو تویامت ترتیب بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے پھر رسالت ہے پھر قیامت ہے لیکن رسالت کا عقیدہ درمیان میں ضرور ہے مگر یہ اتنی اہمیت کا حامل ہے یہ عقیدہ نہ ہو توحید سمجھ نہیں آتی یہ عقیدہ نہ ہو تو آخر سمجھ نہیں آتی اس لیے کہ یہ رسالت ہے جو توحید سے ملاتی ہے رب کی پہچان کراتی ہے رب کا تعارف کراتی ہے اللہ کون ہے اللہ کیا ہے اس کی قدرت کیا ہے اس کی طاقت کیا ہے اس کے خیارات کیا ہیں اس کی صفات کیا ہیں یہ سوائے نبی کے قائلات میں کوئی نہیں بتا سکتا جب تک رسالت کا عقیدہ درست نہیں ہوگا اس وقت تک توحید سمجھ میں نہیں آتا توحید کے عقیدے میں لوگ توحینے رسالت کرتے ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ رسالت کے عقیدے سے توحید سمجھ میں آتی ہے اس لئے عقیدہ توحید کی پختلی قیامت کا عقیدہ بھی رسالت پر منحصر ہے کیونکہ آنے والے حالات سے ہم واقع نہیں ہیں کوئی جو وہاں گیا ہے وہاں سے کوئی ادھر آیا نہیں آپ اور ہم ادھر جائیں گے واپس ہم میں سے بھی کوئی نہیں آئے گا پھر کیا پتہ قبر کیا ہے حشر کیا ہے میزان کیا ہے سرات کیا ہے حساب کتاب کیا ہے جزا سزا کیا ہے جنت جہنم کیا ہے جنت کے درجات کیا ہیں مقامات کیا ہیں وہاں پہنچنے والوں کے نیمتے کیا ملیں گی نہ ماننے والوں پر عطاب و عذاب کیا آئے گا یہ سوائے عقیدہ رسالت کے آقا آخرت کے عقیدے کی حیثیتی ختم ہو جاتا ہے تو بنیادی عقیدہ کونسا ہو رہا سارے بولو زور سے کہو تھا کہ آج میں آپ کو رسالت سمجھا سکتا رسالت توحید کو سمجھنے کے لیے بھی رسالت ضروری ہے اور قیامت کو سمجھنے کے لیے بھی رسالت ضروری ہے امان مفصلم پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہی وکتبہی ورسلہی والیوم الآخر بلقدر خیرہی وشرہی من اللہ تعالی بلبعث بعد الموت سات چیزیں اس میں آتی ہیں میں آپ کو تین بتا رہا ہوں لیکن علماء نے لکھا ہے کہ جو بنیادی تین عقیدیں ہیں باقی عقائد ان کے زمن میں ہیں مثلا تقدیر کا عقیدہ توحید کا حصہ ہے اللہ کی ذات و صفات و عبادات پر ایمان لانا اور اس کو قائم کرنا اور ان عامال کو ادا کرنا یہ توحید کا حصہ ہے قبر حشر نیزان آخرت یہ عقیدہ قیامت کا حصہ ہے آخرت کا حصہ ہے فرشتوں کا اترنا آسمانی کتابوں کا آنا نبیوں کا آنا نبیوں کا دین سکھانا سمجھانا اور امت میں دین کی دعوت دینا یا اس حوالے سے انبیاء کے موجزات ان کی نبوت کے کمانات ان کی خصوصیات یہ عقیدہ رسالت کا حصہ ہے تو سارے عقائد ان تین عقیدوں سے نکلے ہیں اور ان تین عقیدوں میں مرکزی عقیدہ عقیدہ رسالت ہے سارے بولو کون سا ہے مجھے عقیدہ یہ عقیدہ عقیدہ بیان کرنا کسی کو اختلاف ہو تو بھلے رہے جو ہم نے اپنے بزرگوں سے پڑھا سیکھا سمجھا ہے وہی سمجھانا چاہتا ہے تو کون سا عقیدہ بھی بولو اب ذرا بات کو سمجھیں رسالت کیا ہے اللہ نے قرآن وزید میں فرمایا میں نے انسان کو زمین پہ اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے آدم علیہ السلام آدم کی نسل قیامت تک جاری اور ساری ہے ہم سب اولاد آدم کہلاتے ہیں اب اولاد آدم کی ہدایت کے لیے آدمیوں میں سے اللہ نے انسانوں میں سے اس علل عظمت جماعت کا انتخاب کیا ان حضیوں کو چنا جن کے سر پر خدا نے نبوبت کا تاج رکھا اور پھر وہ اس نبوبت اور رسالت کے فریضے کو ادا کرتے ہوئے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے اور اللہ کی طرف بلاتے رہے اللہ سمجھاتے رہے اللہ کے حکامات پہنچاتے رہے یہ جو جماعت آئی ہے جس کی ابتداء آدم ہے انتہا محمد قریم ہے پہلا نبی محمد آدم علیہ السلام ہے اور آخری میں محمد ہوں یہ وہ سلسلہ ہے ان پر ایمان رکھنا ان کے صفات کو ماننا ان کے وہ خوبے جو سوائے نبی کے اور کسی میں نہیں ہوتی ان کو قبول کرنا اسی کو عقیدہ رسالت ہے اس پر ایمان رکھنا یہ عقیدہ رسالت ہے اب درہا تھوڑا سا اور سیکھئی ہے جتنے نبی دنیا میں تشریف لائے حضرت آدم سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صفات وہ ہیں جو سب نبیوں کی ہیں اس عقیدے کو سمجھنا ضروری ہے اور کچھ صفات وہ ہیں جو صرف آقا کی ہیں پہلو میں سے کسی کے نہیں وہ خطب نبوت کے خصوصیات ہیں ان پر ایمان رکھنا بھی ایسے ہی فرض ہے جیسے مجموعی عقیدہ رسالت کو سمجھنا پڑتا ہے اس پر یہ مولانا عبدالعزیز ثانی اور ہماری خطب نبوت کی ساری ٹیم اور خطب نبوت کے قاس پہ جتنے اقابر جس دور میں جس حوالے سے خواہ وہ احرار کام کرتی رہی عالمی مجلس تحفظ خطب نبوت نے کام کیا یا خطب نبوت کے حوالے سے اور لوگ جہاں جہاں کام کر رہے ہیں سب سروں کے تاج آنکھوں کا نور دل کا سرور ہیں سب کی عقیدوں کو سلام کرتے ہیں اس لیے کہ حضور کی عزت کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو یہ پیش کرتے ہیں تو میں ارز کر رہا ہوں کہ نبوت کی خصوصیات کیا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ جسے نبی بناتے ہیں وہ انسان ہوتا ہے سارے بلو کون ہوتا ہے میرا مزاج لڑائی جھگڑے کا نہیں اور اختلافی تقریریں کرنے کا بھی نہیں بڑا جھگڑا ہم سے کوئی کرے گا تو بلیلوی مکتب فکر میں سے کوئی کرے گا لیکن سب کا احترام کرتے ہوئے میں کہتا ہوں مولانا عمجد علی بلیلوی مکتب فکر کے بہت پڑے جید علم ہیں ان کی سترہ حصو میں ایک کتاب ہے بہار شریف اس کے پہلے حصے میں جہاں انہیں عقائد لکھنا شروع کیے ان عقائد میں بنیادی عقیدہ لکھا ہے کہ ہر نبی انسان ہوتا ہے اور مرد ہوتا ہے کوئی نبی نہ فرشتوں میں آیا ہے نہ جنوں میں آیا ہے مرد ہے کبھی عورت بھی نبی نہیں بنی کوئی تیسری جنس بھی نبی نہیں اتفاق ہے بولو تو زہین شریف ہو توجہ ہو انبیاء علیہ السلام میں سارے نبی مرد انسان تھے جنوں میں سے بھی کوئی نہیں فرشتوں میں سے بھی کوئی نہیں یہ جو ہمارے ہاں جاہلانہ بحث ہوتی ہے نبی نور تھے یا بشر تھے یہ جاہلوں کی بحث ہے اس لئے کہ بشریت کا مقابل نور نہیں اور نور کا مقابل بشر غور سے بات سمجھے مثال کے طور پر یہاں آپ سب بیٹھے ہیں بھئی رزوان بھی بیٹھے ہیں مولنہ عبدالرب صاحب بھی بیٹھے ہیں مولنہ عثمان آفاد بھی بیٹھے ہیں حضرت بھی بیٹھے ہیں مولنہ عبدالرحمن صاحب بھی بیٹھے ہیں اب ان سے کوئی کوچھے ہیں آپ انسان ہیں یا پاکستانی ہیں تو کیا کہو گے دونوں چیزیں ممکن ہیں ہاں انسان بھی ہیں پاکستان میں بھی رہتے ہیں آپ انسان ہیں یا مسلمان ہیں تو دونوں چیزیں ممکن ہیں کہ مسلمان بھی ہیں یقینی بات ہے اور انسان بھی اس لئے کہ انسان کی ضد پاکستانی ہونا نہیں ہے پاکستانی کی ضد انسان ہونا نہیں ہے نور کی ضد بشر نہیں بشر کی ضد نور نہیں دونوں کا کسی چیز میں اکٹھا ہو جانا یہ ایک دوسرے کی خلاف نہیں توجہ سے میری بات کو سمجھے انسانیت نبوت کا خاصہ ہے کہ نبی انسان ہوتا ہے حضور کی انسانیت کا منکر قرآن کی نصحقتی کا منکر ہے اور چار سو قرآن میں ایسی آیتیں ہیں جن سے انبیاء کی انسانیت اشارتاً کنایتاً صراحتاً ان کے اندر موجود ہے اس کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں لیکن اس انسان میں نور کتنا ہے یہ آپ کو بھی سمجھ آتا ہے آپ سارے انسان ہیں آنکھوں میں کیا ہے بولو یا آپ کے دل میں ایمان کیا ہے آپ بچے قرآن کے حافظ بیٹھیں یہ قرآن کیا ہے زور سے بولو یا تو انسان ہے انسان میں نور ہے ان دو کا کٹھا ہونا کوئی مشکل نہیں انسان کی زد جن ہے نور نہیں ہے ہاں کوئی سوال کرنا چاہے یا آپ کسی سے پوچھتے ہیں تو یہ سوال نہ کیا کریں کہ حضور نور ہے یا بشر یہ پوچھا کریں حضور کو انسان مانتے ہو یا جن تو کسی بے غیرت میں کوئی ہے ایسا حوصلہ جو یہ کہے میں نبی کو انسان نہیں مانتا ہر ایک پہ کہنا پڑے گا ہم صرف انسان نہیں مانتے بلکہ سید البشر مانتے ہیں افضل البشر مانتے ہیں اکمل البشر مانتے ہیں خط الرسل مانتے ہیں امام الانبیاء مانتے ہیں سید ابود آدم مانتے ہیں پوری کائنات کا سردار مانتے ہیں انسانیت میں سب سے بڑا خدا کی عظمت کا اور خدا کی کبریائی کا علم بردار تو حضور انسان ہے اب اس انسان میں نور کتنا ہے پوجہ سے میری بات کو سمجھنا آپ پر وحی آئی ہے تو نور ہے آپ کے قرآن آیا ہے تو نور ہے آپ کی زبان سے جو جبلے نکلے ہیں تو نور ہے آپ کی نگاہ اٹھی ہے تو نور ہے آپ کے انگلی کے اشارے ہوئے ہیں تو نور ہے آپ کے گھر بچیے پیدا ہو گئی ہیں تو عثمان زنورین ہے علی زنور ہے آپ کے یار بنے ہیں تو نور والے آپ مکہ مکرمہ میں آئے ہیں تو وہ پہلے بطوں کا گھر تھا اب وہ نور کا مرکز ہے مدینہ بیماریوں کی جگہ تھی اب مدینہ منورہ نور کی جگہ ہے ویسے حضور کا جو بھی نام بہت سارے ہیں ان میں سب سے عظمت والا نام سراجم ملیرہ کے نبوت کا چمکتا ہوا سورج ہے اب اس انسان میں یہ نور ہے یہاں ایک بات اور بھی کہہ دیتا ہوں بڑی عجیب ہے انسان ہو اور آسمانوں پہ جائے توجہ ہے میری طرف تو یہی تو انسانیت کا کمال ہے اور یہ نبوت کا موجزہ ہے کہ انسان اتنی بلندی پہ گیا ہے نور تو رزانہ آتا جاتا ہے انسانیت کا انکار کروگے تو اس کو کیسے ثابت کروگے ایسی دوسری بات آپ سے عرض کرتا ہوں آج کسی کا سینہ چیرو اس سے دل نکال کے لے جاؤ بندہ یہ ختم ہے قلب اتھر نکال کے فرشتے وہاں لے گئے اسے دھویا جا رہا ہے اس میں انوارات و تجلیات کو ڈالا جا رہا ہے پھر لاکر رکھا گیا ہے اس کو سیا گیا ہے اس سے خون بھی نہیں نکلا آنکھوں کی بنائی میں بھی فرق نہیں آیا دماغ کی سوچ میں بھی فرق نہیں آیا زبان کی قوت گویائی میں بھی فرق نہیں آیا اس روایت کو سوائے نبی کے کوئی نقل بھی نہیں کرتا محبوب بتاتے ہیں میرے ساتھ ایسا ہوا ہے یہی تو کمال انسانیت ہے کہ وہ نور بھی اس کے اندر ہے جسے نبوت کا نور کہتے ہیں اور اسی کو انسانوں میں بھی اکمل انسان کہتے ہیں حضور کی انسانیت سے کامل انسانیت دنیا میں کسی عربی شاعر نے کہا تھا ربیعن فی ربیعن فی ربیعن فی ربیعن نورن فوک نورن فوک نورن فوک نورن حضور آئے پہار ربیعن فی ربیعن اس مہینے کی میں یہ مہینہ بھی پہار کا فی ربیعن شریعت لائے تو بہار کی فی ربیعن اللہ نے بہار بنا کے بھی دیا نورن ہدایت کی روشنی لے کے آئے فی نورن مکہ نور والے مرکز میں آئے فی نورن شریعت کی نوشنی لے کے آئے فوک نورن اس سے اوپر کا نور کے شریعت نور لے کے آئے فوک نورن اللہ نور السمابات والعرض اللہ نے محبو جو سو دیئے یوں سمجھئے کہ خالق نور ہے اس نے اپنے مخلوق میں سب سے عالی نور محمد کریم کو اتا کیا ہے میں اس پر ایک جملہ کہتا ہوں انسانیت میں وہ کمال ہے کہ خلیل نہ مقابلہ کرے نور میں وہ کمال ہے کہ جبریل نہ مقابلہ کرے جبریل بھی تو قدموں میں آیا تھا دوسری بات ہر نبی مرد ہوتا ہے سارے بولو عورت نہیں عورت نبی بنے تو یہ ہمارے مولنا بیٹھے ہیں خط میں نبوت پر کام کرتے ہیں ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا سجاہ نام باقی تین چار نبی تھے وہ نبنی تھی نبی کا مہنس پتہ نہیں کیا بنے گا یہ علماء بتا سکتے ہیں مجھے تو پتہ نہیں ہے توجہ کریں اب ہوا یہ کہ اس نبی کی اس نبنی سے ایک اشادی ہو گئی اب یہ پتہ نہیں کیا منظر ہوگا کہ اوپر بھی نبی نیچے بھی نبی تہذیب کے خلاف ہے میں کوئی بےہودہ بات نہیں کہنا چاہتا میں آپ کو جو مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں عورت میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مقام نبوت کے منفی ہیں ہننا ناکشات الاقل و الدین ان کی اقل بھی ناکش ہے ان کا دین بھی ناکش نبی اقل کامل ہوتا ہے نبی کی اقل میں کبھی نقص نہیں آتا اللہ اسے کامل بناتے ہیں جس کی اقل ناکش ہو خدا اسے نبی نہیں بناتے ہیں رب نے تو پیغمبر کی عظمت بیان کرتے ہوا محبوب رب نے آپ کو اتنی بڑی نعمت دی ہے جس کو قرآن کی نعمت ملے نبوت کی نعمت ملے خطب نبوت کی نعمت ملے عظمت کی نعمت ملے وہ بھی کبھی مجنون ہوتا ہے میں جو چیز سمجھانے چاہتا ہوں اس کی طرف توجہ کریں دوسرا یہ ہے کہ عورت کا دین کامل نہیں ہے اور وہ اتنی مجبور ہوتی ہے کہ بعض دفعہ بہن بھائی سے مسئلہ نہیں پوچھ سکتی بیٹی باپ سے مسئلہ نہیں پوچھ سکتی جو یوں مسئلہ نہیں پوچھ سکتی وہ لوگوں میں کھڑے ہو کے مسائل کیسے بیان کریں آپ کے پاکستان میں چونکہ بہت سارے لوگ جمہوریت پرست ہیں جمہوریت کے دلدادے اور عاشق ہیں تو ان کے ساتھ عورتیں اکثر جلسوں میں بھی جاتی ہیں چونکہ جمہوریت کا نظام ہے تو وہاں پھر تقریب سننے کے لئے نہیں جاتے یوں کھڑے ہو کے سیلکیں بنا دنے کے لئے کھڑے ہو تاکہ میری بھی تصویر آجائے ہیں تو پھر وہ عورت دین کی دائیہ نہ بنتی مبلغہ نہ بنتی وہ سب لوگ اس کے پیچھے لگے ہو اس لئے اللہ نے عورت کو نبی نہیں بنایا مردوں کو نبی بنایا یہ مقام نبوت سمجھانا چاہتا ہوں عقیدہ علیہ السلام تیسری صفت رسول کی یہ ہے جو ابیاء علیہ السلام صاحب کی حضور کی خصوصیات علیہ دارت کا کہ ہر نبی معصوم ہوتا ہے معصوم کا معنی ہے کہ غلطی سے پاکستہ ہو خطا اس کے قریب نہیں وہ خطا کے قریب ہیں بات آگئی ہے تو کہہ دوں قرآن مجید میں ہے سورہ فتح کے شروع میں یغفر لک اللہمہ تقدم من زمبی کا ومات آخا عام طور پر اس کا ترجمہ کرتے ہوئے لوگ بہتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں نبی کی طرف گناہ کی نسبت ہے اس کا کیا معنی ہے کہ ہم نے آپ کے اگلے پیچھلے گناہ معاف کر دی ہے میرے استاد تشخل عدیس مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ میں نے ان سے مشکات پڑھی تھی ایک دعا فرمانے لگے کہ یہ معنی کو سمجھو غفران کا معنی ہوتا ہے پردہ کیا معنی ہوتا ہے تیرے اور گناہوں کے درمیان محبوب ہم نے ایک پردہ کھڑا کر دیا ہے آپ کے اعلانِ نبوت سے پہلے بھی معصوم بعد میں بھی معصوم نہ پہلے کوئی گناہ آپ کی طرف آ سکتا ہے نہ بعد میں کوئی آ سکتا ہے آپ نے تو گناہ کی طرف جانے ہی نہیں رب نے دیوار کھڑی دی کر دی ہے گناہ بھی آپ کی طرف نہیں آ سکتا اس لئے ہر نبی معصوم ہوتا ہے ہر نبی معمور من اللہ ہوتا ہے اللہ کے حکم کا پابا بولتا نہیں جب تک وہ نہ پلوائے کہتا نہیں جب تک وہ نہ کلوائے چلتا نہیں جب تک وہ نہ چلائے امیر شریعت تتاولہ شاہ بخاری کہتے تھے جیسے بچہ چھوٹا ہو ماں باپ نہلا کے دھلا کے سمار کے کپڑے پہنا کے بچے کو چلنا پھرنا انگلی سے پکڑ کے چلنا سکھاتے ہیں اللہ اپنے نبیوں کی تربیت ایسے ہی کرتے ہیں بناتے بھی ہیں سمارتے بھی ہیں سگارتے بھی ہیں اور پھر محمد کی انگلی سے پکڑ کر خدا خود چلانا سکھاتے ہیں تو نبی معصوم ہوتا ہے نبوت پہ آسوت ختم بس عقیدہ ختم نبوت پر آپ نے بڑی بڑی کانفنسیں دیکھی بھی ہیں سنی بھی ہیں روزانہ سنتے بھی ہیں میں بھی آپ کے ساتھ نے ارز کر رہا ہوں ایک بات یاد رکھیں اسلام کے بنیادی عقیدے تین ہیں لیکن بعض بے دینوں نے دو عقیدے اور گھڑے ان میں ایک عقیدے کا نام عقیدہ امامت ہے امام کے لئے وہ ساری شفتیں مانگیں جو نبی کے لئے مانگ جاتا ہے کہ عمام معصوم ہے نبی معصوم ہے امام بھی معصوم ہے نبی معمور من اللہ ہے نبی مفتر عزتات ہے نبی صاحب وعی ہے نبی کو حلال و حرام شریعت کے حکامات میں رب کس طرف سے جب ترمیم کا حکم ہو جائے عمل کی تنصیق کا حکم ہو جائے تو ناسک منسوخ نبی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں تو وہ کہتے ہیں امام کو قیامت تک حق حاصل ہے وہ جس کو چاہے حکم کو موجود رکھے جسے چاہے ختم کرتا ہے یہ عقیدہ در حقیقت ختم نبوت کے انکار کے لئے گھڑا دیا گیا توجہ ہے میری طرف کے نہیں ختم نبوت کے عقابرین بھی آپ کے سامنے یہ باتیں کہتے ہوں گے اس کو ذہن نشین کر لیں خاجہ خاجگان خاجہ خاد محمد کی قبر پر اور ہمارے مرشد سید نفیشہ کی قبر پر اللہ کروڑ رحمت نادل کرے جنہوں نے یہ حد قائم کر دی تھی جو عقیدہ امامت پر قائل ہو کم از کم مختم نبوت کی کانفنس میں شریک نہیں یہ ان بزرگو کا امت پہ احسان ہے تاکہ یہ کہتے نہ کہ نبی تو حضور آخری تھے لیکن اب امام آئیں گے جو نبی کی طرح معصوم ہوں گے امام آئیں گے معمور ہوں گے امام آئیں گے مفتر جتاعت ہوں گے امام آئیں گے صاحب بحی ہوں گے امام آئیں گے ان پر حکامات نازل ہوں گے ترمیم و تنسیق کا حق رکھیں گے یہ جو جتنی آدات و صفات اس طریقے سے بنائی جاتی ہیں یہ در حقیقت عقیدہ نبوت کا اور رسالت کا انکار کے لئے ایک اور عقیدہ بنایا جائے اس کا نام عدالت وہ کیا عقیدہ عدالت در حقیقت صحابہ کی عدالت کے انکار کے لئے جوڑا لیا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اہل سنت کے تمام طبقات بیوبندی بریلوی اہلِ حدیث شافی مالکی حنبلی جناب حنفی قادری چشتی سوہر برتی نقش بندی مجددی جتنے لوگ ہیں سب کا متفق عقیدہ ہے غور سے میری بات کو سمجھنا کہ اَسْصَحَابَةُ قُلُّهُمْ عُدُون سارے کے سارے صحابہ عادل اور منصف ہیں کہہ دو سارے صحابہ عادل اور صحابہ خدا کا انتخاب ہیں صحابہ نبی کے دامن میں آئے ہیں اللہ نے چنا ہے نبی نے سکھایا پڑھایا ہے میں اور آپ صدیوں دور آئے ہیں ہم میں سے کسی مولوی کو کسی پروفیسر کو کسی انجینئر کو کسی ڈاکٹر کو کسی پتکردار کو کسی نااکبت اندیش کو کوئی حق نہیں کہ پدرہ صدیے بیٹھ کر محمد کے صحابہ پہ تنقید کرو وہ عظیب المرتبہ جماعت ہے لیکن میں بات کہنا چاہتا ہوں اس کو سمجھا صحابہ عادل اور منصف ہیں لیکن عقیدہ اس لئے گھڑا گیا ہے یہ ہمارے حاجیب دلوحاب صاحب کے محبوب ہیں ان کو دیکھو ان کی زیارت کیجئے پھر ان کو سنیے بھی سنیے توجہ میرے طرف پہلے عقیدہ عدالت اس لئے بنایا گیا کہ جو ہی نظام ابتد حضور کے بعد امت میں آئے تو ہم کہیں عدل نہیں ہوا انصاف نہیں ہوا حق نہیں ملا ظلم ہو گیا اور سکھایا کیسے جاتا ہے بھئی پوچھلاو دیکھو نبی دی کوئی بیٹی صیف آدمہ جی تھی عدالت میں گئی تھی لوگ بھی کہتے ہیں گئی تھی کچھ مانگا تھا مولیوں نے سکھا دیا کچھ مانگا تھا خالی آئی کچھ ملا تھا تو جی خالی آئی دیکھو جی انصاف ہے اس لئے عدالت کا عقیدہ ضروری ہے تاکہ انصاف والوں کو انصاف نہیں لے یہ انہوں نے کھڑا خلافت کہا کہ اس کا نہیں تھا جس کو سقیفہ بنو سادہ میں بیٹھ کر ان لوگوں نے منتخب کیا نبی کا خاندان ہے اس کو چھوڑ دیا ہے یہ انصاف کے خلاف ہے اس لئے عقید ہے عدالت یہ ان کا ذہن ہے اب میں اس پر ایک جملہ صرف کہنا تھا آپ سے کوئی پوچھے آپ کہیں ہاں پیغمبر کی بیٹی فاطمہ تھی گئی تھی جی گئی تھی کچھ دیا یا خالی بھیجا تو ہم کہتے ہیں ابو بکر نے نبی کے نقشے قدم پر چل کر دکھا کہہ دو صدیق نے حضور کے نقشے قدم پر چل کے اونچی ماں سے کہو چل پر چل کے کیا یہی بیٹی حضور کی خدمت میں آئی تھی تو وجہ کرنا میری طرف صدیق اپنی طرف سے کہتے صدیق تو ہوتا ہی مزاج نبوت میں ڈھلا ہوتا ہے شاہ علی اللہ نے ایک جملہ لکھا ہے بلکہ شاہد نزیز نے کہ نبی اور صدیق میں اتنا فرق ہے جیسے دو لائٹیں ہوں یہ جل رہی ہے وہ بجی ہوئی ہے تو اس کے اندر آرکارنٹ بھی ہے جناب پاور بھی ہے طاقت بھی ہے جل بھی سکتی ہے اس کا بٹن صرف نیچے کرنا ہے نبی کی روشنی سے امت روشن ہے جب پغمبر دنیا سے جاتے ہیں تو پھر صداقت سے روشنی ملتی ہے نبی کے کمالات کا اکس صدیق ہوگا توجہ کریں گئی تھی جی گئی تھی دیا یا خالی بھیجا ہم کہتے ہیں نبی کے نقش قدم پر ابوبکر چلے حضور کی خدمت میں بی بی آئی ہے زیادہ لمبی کتابیں نہ پڑھیں تو گھروں میں فضائل عامال کی تعلیم کر لیا کرو حکایت صحابہ میں یہ واقعہ درست ہے حضرت علی نے کہا حضور کے پاس خادم غلام اور باندھی آئی ہوں ہیں چلو لے آئیں بی بی کہتی ہے بابا کے سامنے بولنے کا حوصلہ نہیں ساتھ چلتا ہوں حضرت علی گئے اندر بی بی چلی گئی غلام تقسیم ہو رہے ہیں بی 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 بیٹھ کے چپ کر کے واپس آگئی میں نہیں بولی اے بے غیرتو اور ظالمو جو اپنے باپ کے سامنے نہیں بولتی وہ عدالت میں جا کے کھڑی ہوگی تمہیں شاید کسی روایت کا احساس ہوگا کسی لکھنے والے مصنف کا اتبار ہوگا جو صحابہ اور اہل بیت کی توہی میں روایت جاتی ہے مجھے پیغمبر کی عظمت عزیز ہے صحابہ اہل بیت کا تقدس عزیز ہے ہمیں کسی امام کی کوئی حیثیت نہیں ہے کسی لکھنے والے مصنف کی کتاب اور روایت تو ہم اہمیت نہیں دیتے جس میں صحابہ اہل بیت کا تقدس نہیں وہ ہمارا عقیدہ بھی نہیں وہ روایت ہمیں قبول کیا نعرے تھوڑے مارو یار تقریب میں نکرن جو میں اتنا جریع آدمی نہیں کیا آپ میرے جذبات سے کھیلیں یہ بعد میں اور بہت ہے ان سے کھیل لینا میری بات کھن لو تھوڑی سی نراز نہ ہوں توجہ کریں بی بی گئی آخر حضور تشریف لائے بیٹی کیسے آئی تھی پھر چپ ہے کہ باپ کو کیسے کہے کیسے آئی تھی حیاء والی ایسی ہوتی حیاء والی بی بی ایسے ہوتی ہیں جو باپ کے صاحب نے نہیں پھوتی حضرت علی نے کہا حضرت میں لے کے آئے تھا اس لیے بتایا اب جب واضح ہو گیا کہ بی بی کچھ لینے گئی تھی اب دنیا کا کوئی عالم بتائے حضور نے کچھ دیا مال دیا یا آمال دیا سارے کہو فرمائے بیٹی رات کو سوتے وقت آئیت الکرسی تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر کر کے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے جسل پہ پھیر لیا کرو رات کو میٹھی نیت سویا کرو انشاءاللہ تمہیں تکلیف اور درد اور جسمانی ثقاوت ساری دیور ہو جائے گی بی بی نے امت کو یہ وظیفہ بتایا ہر محل سنت والجماعت کا فرد ہر نماز کے بعد سیدہ فاطمہ کی روح کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے جب یہ وظیفہ پڑتا ہے تو بغیر کسی تصور کے اس کا ثواب حضرت فاطمہ کی روح کو کرتا ہے تو میں یہ عرض کر رہا ہوں بات لمبی ہوگی صدیق نے نبی کے مزاج کو سامنے رکھا کہ جب آقا نے بیٹی کو کچھ نہیں دیا تو میں اپنی طرف سے کیا چیز کہا بیٹی میرا مال میری اولاد میرا سب کچھ آپ کے لئے حاضر لیکن نبی کے میراز کی تقسیم وہی جو حضور نے کی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دو عدال عقیدے امامت اور عدالت ایسے ہیں جو اہل سنت کے عقائد کے شبخون ہیں عدالت کے امامت کے عقیدے سے نبوب ختم نبوبت کا انکار ہے اور جناب والا اسی طریقے سے عدالت کے عقیدے سے صحابہ کی اہمیت کو ختم کیا جاتا ہے اللہ ہمیں اپنے عقائد سمجھنے کی توفیق دیامی اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں توجہ میری طرف کریں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدم سے ہی ساتھ تمام انبیاء کے متعلق مشترکہ کی دائیں اب آقا کے کچھ خصوصیات ہیں جو باقی نبیوں سے ہٹ کر رہے ہیں ان میں پہلی خصوصیت یہ ہے کہ حضور خاتم النبیین ہیں ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر ہے جب آپ آخری نبی ہیں تو آپ کی کتاب بھی آخری ہے آپ گتین بھی آخری ہے آپ کی جماعت بھی آخری ہے آپ کی امت بھی آخری ہے اس امت کے بعد قیامت آسکتی ہے کوئی امت نہیں آسکتی صحابہ کے بعد قیامت آسکتی ہے اس جیسی مقدس جماعت نہیں آسکتی مصنفہ کی شریعت کے بعد قیامت آسکتی ہے کوئی نئی شریعت نہیں آسکتی محبوب کے بعد آنا و الساعة کو کہا تین میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے اس انگلی کے بعد یہ انگلی ہے میرے بعد قیامت تو آئے گی درمیان میں کتنا وقفہ ہو جائے کنیہ نبی نہیں آسکتا یہ ہے عقیدہ خط نبوت حضور کی ایک خصوصیت سب کو ماننا فرض ہے جو اس کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے مرتد ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے اور میں اس پر ایک بات مولنا منظور چنیوٹی مرہوم کی دور آتا ہوں ہم حضرت ترخواستی کے مدرس مغزلوم میں پڑھتے تھے اس وقت ہمیں ملادرہ پڑھانے کے لیے تین بزرگائے حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمت اللہ علیہ امام اہل سنت مولنا عبدالسطار تونسوی رحمت اللہ علیہ اور صفیر خط نبوت مولنا منظور رحمت چنیوٹی رحمت اللہ علیہ حضرت چنیوٹی نے ایک جملہ کہا جو دل پر لکھی فرمایا اسلام میں مرتد کی سزا یہ ہے کہ اس کی زندگی صرف تین دن ہے کتنے ہیں ان تین دنوں میں اسے جیل میں رکھو مسئلہ سمجھاؤ توبہ کر لے تم قبول نہ کرے تو خدا کی دھرتی پہ کتے کو جینے کا حق ہے جناب بھیڑیے کو جینے کا حق ہے خنزیر کو جینے کا حق ہے بچھو کو جینے کا حق ہے ساپ کو جینے کا حق ہے لیکن نبی کی خط نبوت کا انکار کر کے خود کو مسلمان کہلانے والے مرتد تو خدا کی زمین پہ جینے کا کوئی حق ہے یہ جو فیصلہ ہوا کہ غیر مسلم ہیں یہ بھی علامہ اقبال مرہوم کی محنتی وہ کہتا تھا ان کو غیر مسلم کو اقابلین اسلام تمام مقاتب فکر کے نزدیک یہ مرتد ہیں صرف کافر نہیں دوسرا عقیدہ حضور کے مطالب جو خصوصیت نبوت کا ہے توجہ سے وہ ہے کہ حضور رحمت اللہ العالمین سب کو حضور رحمت شفقت محبت پیار کو کہتے ہیں تمام انبیاء نے رحمت صرف حضور کو کہا دیا آدم کو صفی اللہ نو کو نجی اللہ ابراہیم کو خلیب اللہ موسیٰ کو خلیم اللہ ڈاووک کو خلیفت اللہ یوسف کو صدیق اللہ عیسیٰ کو روح اللہ لیکن حضور کو کہا گیا وَمَا أَن سَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْآَالَمِينَ سارے جہانوں کے لئے رحمت اب جہان کتنے ہیں اس پر ہر حضور نے اپنے اپنے علم کے مطابق محنت دیا اور لکھا ہے کئی لاکھ جہان لکھے گئے ہیں عالمِ ارباہ ایک جہان ہے عالمِ دنیا ایک جہان ہے ماں کا پیٹ ایک جہان ہے قبر ایک جہان ہے حشر ایک جہان ہے مزان ایک جہان ہے جنت کا جہان ہے محشر کا جہان ہے یہ سارے عالم ہے پھر ہر عالم میں یہ آپ انسان ہیں انسانوں کے جہان میں رہتے ہیں گرندو کا اپنا جہان ہے پرندو کا اپنا جہان ہے کیڑوں مکوڑوں کا اپنا جہان ہے حشرات اور عرض کا اپنا جہان ہے ہر مخلوق کا اپنا جہان ہے بچوں کے بچپنے کا اپنا جہان ہے جوانوں کی جوانی کا اپنا جہان ہے گوڑوں کی بزرگی کا اپنا جہان ہے علماء کے علم کا اپنا جہان ہے جاہلوں کی جہالت کا اپنا جہان ہے سیحت مندوں کا اپنا جہان ہے بائی ضعیفوں اور بیماروں کا اپنا جہان ہے خوشی کا اپنا جہان ہے غمی کا اپنا جہان ہے جو جس جہان میں ہے میرے نبی کی زندگی اسی جہان میں اس کے لیے نعمت بھی ہے رحمت بھی ہے یہ عقیدہ رکھنا فرض ہے اس عقیدے کا انکار قرآن کی نصح قطعی کا انکار تیسرا عقیدہ جو حضور کے لیے خاص ہے کہ آپ کو یہ عزاز حاصل ہے کہ اللہ نے پوری کائنات میں عالم میساک میں آدم سے قیامت تک کی انسانیت کا سب سے پہلا معلم حضور کو بنایا سب سے پہلا معلم کس کو بنایا آدم سے قیامت تک کیوں نہیں کہ حضور صرف صحابہ کی معلم ہے صرف اپنی امت کے معلم ہے وہ جو علاستو بے ربکم کا سوال تھا اس کے جواب میں حضور نے جب فرمایا سب سے پہلے بلا شہیدنا جس جواب کو سن کر سب نبی بولے تو نبیوں کے استاد بنے انہوں نے اپنی امتوں کو سمجھایا حضور ان امتوں کے استاد بنے آپ نے اس دنیا میں اپنی امت کو سمجھایا آقا ان کے معلم بنے اس طریقے سے قیامت تک سب سے معلم حضور بنے ہیں یہ حضور کی خصوصیت ہے اس سے یہ بھی پتا چلا کہ حضور اول الخلق سب سے پہلے روح محمد کو بنایا دیا ہے حضرت قاسم العلوم والخیرات منبع الفیوز والبرکات مولانا قاسم نانوتوی کی طرف منصوب اشعار ہیں حقیقت کیا ہے لیکن ہے کمال کشید کہ سب سے پہلے مشیعت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا دیا پھر اسی نقش سے مانت کر روچنی بز میں کونوں مکہ کو سجایا گیا وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی علم میں بولا محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا تو یہ محبوب کی عظمت ہے آپ اول الخلق ہیں پھر آپ اجمل الخلق ہیں اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے بڑھ کر حسین حضور ہے کہہ دو سب سے بڑھ کر حسین سب سے بڑھ کر حسین جلال الدین سیوتی نے خصائص میں ایک روایت لکل کیا ان اللہ خلق الحسن اللہ نے حسن اور خوبصورتی کو پیدا کیا پھر اس کے اللہ نے جالہو سماری نہ حساسا اسی حسے کیے کتنے ہیں ایک کو علیدہ کیا باقی حسے علیدہ توجہ سے سمجھنا اس ایک کو پھر دو حسوں میں تقسیم کیا آدھا اللہ نے حسن میں حسن یوسف میں رکھا اور باقی آدھا آدم سے قیامت تک کی ساری انسانیت میں رکھا تو حضور کو کیا دیا بھے حضور کو کیا ملا یہ تو یوسف کو مل گیا اور یوسف کے حسن کی کیفیت یہ ہے کہ شبہ میراج حضور نے دیکھ کر فرمایا کہ اعجبنی حسن یوسف میراج کی رات جب میں نے یوسف کو دیکھا تو حیران ہو گیا اتنا خوبصورت اتنا حسین جس کے حسن کو دیکھ کے حضور حیران ہوئے آقا کا کتنا حسن ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ اللہ نے حسن کو خلق کیا پیدا کیا جو مخلوق ہو وہ رب کیسی بطنی ہو سکتی یہ وہ حسن تھا جو رب نے مخلوق میں تقسیم کرنا تھا ایک حصہ تو یوسف سمیت پوری کائنات کو دیا باقی جتنے نواسی حصے تھے وہ سارے کے سارے اللہ نے محمد کریم کو ہتا کر اسی کو حسن نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْتَ رَكَتْتُ عَيْنِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْتَ لِدِنْ نِسَاؤ خُلِقْتَ مُبَرَّام مِنْ كُلِّ عَيْب بڑے حسین دیکھے میری آنکھ نے آپ جیسا نہیں دیکھا بڑے خوبصورت دیکھے آمنہ جیسی امہ نہیں دیکھی محمد جیسا لال نہیں دیکھا پھر کہا خُلِقْتَ مُبَرَّام مِنْ كُلِّ عَيْب ہر عیب سے رب نے پاک پیدا کیا ہر آدمی اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے بہت اچھا ہے بڑا خوبصورت ہے بڑا حسین ہے لیکن ساری خوبییں بیان کر کے آخر کہنے پہ بندہ مجبور ہو جاتا ہے جی ٹھیک ہے محبوب تو بہت پیارا ہے لیکن سخت نزاج ہے بہت اچھا ہے آنکھیں تھوڑی سی چھوٹی ہیں بہت خوبصورت ہے ہونٹ موٹے ہیں بہت کمال ہے لیکن یہ بات حسین کہتا ہے نہیں کاننا کھلکتا مبرام من کل عیب ہر عیب سے رب نے ایسے پیدا کیا کاننا کھلکتا کما پشا توجہ کرو گے تو میں بات سمجھا سکوں گا اور ختم کر رہا طبیعت میرا ساتھ نہیں دیتی بیمارہ نہیں ہوں جی طرح کہہ سکتا تھا کہہ دیا ہے کہ اللہ نے اس روح نبوت کو آپ نے سامنے رکھ کے کہا ہوگا محبوب تجھے سانچے انسانیت میں ڈھالنا چاہتا ہوں تو بتا تجھے کیسا بتا تو بتا حسین نے اسی کو کہا کہ اننا کھلکتا کما پشا لگتا ہے رب پوچھتا گیا ہو آپ بتاتے گئے ہوں وہ بناتا گیا میں اس کی تشریف بیان کرتے ہوئے اور بات آپ سے عرض کرتا ہوں حسان تصبر اللہ نے پوچھا ہوگا کہ محبوب بتا تجھے بنانا ہے تو آنکھیں کیسی بناوں اللہ اگر میری مرضی کے مطابق بنانا ہے تو توجہ کرنا جیسے حضور سامنے دیکھتے تھے ویسے پیچھے دیکھتے تھے جیسے قریب سے دیکھتے تھے ویسے دھول پر سے دیکھتے تھے جیسے خلق کو دیکھتے تھے ویسے خالق کو دیکھتے تھے پھر اس نکاح میں رب نے تاثیر کو رکھی تھی کہ تاجر کو دیکھا ہے تو صدیق ہے عادل کو دیکھا ہے قاتل کو دیکھا ہے تو عادل بنا ہے دولت مند کو دیکھا ہے تو ضرورین بنا ہے کھیلتے بچے کو دیکھا ہے تو حیدر اکرار بنا ہے یمنی کو دیکھا ہے تو ابو حریرہ بنا ہے ابن مسعود کو دیکھا ہے تو فقی ہے امت بنا ہے ابن عباس کو دیکھا ہے تو قرآن کا مفسر بنا ہے ابن مسعود کو دیکھا ہے تو فقی ہے امت بنا ہے پھر یہ نگاہ کی تاثیر ہیں پڑ گئی ہے عربی نہیں عجمی ہے سید نہیں حبشی ہے گورا نہیں کالا ہے خوبصورت نہیں سانولا ہے اپنا نہیں پنایا ہے قریب کا نہیں دور کا ہے گھر کا نہیں باہر کا ہے چلتا زمین پہ ہے پاؤں کے گھٹ کے جنت میں سنائی کہتے ہیں انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جس وقت مقدمہ بہاول پرک میں تشریف لائے شدید بیمار تھے بواسیر کی تکلیف تھے اور اس بمیاری کے حالت میں وہاں پہنچے چل نہیں سکتے تھے تو کھٹولی میں اٹھا کر ان کو باہر آئے آگے گیت پر جو شخص ٹکٹیں لے رہا تھا جب وہاں سے گزرے تو اس نے ٹکٹ لی شاہ صاحب نے ٹکٹ نکال کے دے دی رات کا وقت کا اس نے لیمپو اوپر کیا اور انور شاہ کے چہرے کو دیکھا دیکھنے کے بعد پوچھنے لگا یہ کون ہے انہیں کہا یہاں ایک کیس چل رہا ہے پہاول پر میں ہندوستان جوبن سے یہ عالم آئے ہیں سید محمد انور شاہ ان کا نام ہے ہمارے نبی کے خاندان کے ٹکٹیں وہیں رہ گئی لیمپ وہیں رہ گیا پیچھے چل پڑا کر لگے پندرہ تیرہ سو سال بعد جس نبی کے خاندان کا سید اتنا خوبصورت ہے وہ نبی کی طرح خوبصورت ہوگا مجھے شاہ جی کلمہ پڑھاؤ میں مسلمان ہوں ہم نے تو زیادہ دور نہیں عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ کو جن لوگوں نے دیکھا تھا ان کے بچوں میں بڑے سید عطا المنم شاہ کو میں نے قریب نہیں دیکھا تھا میں نے سید نفیش شاہ صاحب رحمہ اللہ کی ان لوگوں نے تو خدمت میں ساری جندگی آخری لمحات تک خدمت کی ہیں آکے بیٹھتے اور چہرے کو دیکھتے تو خدا کی قسم دنیا بھی ہو گیا آج بھی جویش شاہ کو جا کے کبھی دیکھو زیارت کو روح انسازات اس لئے خاندان نسب نبوت کا احترام کیا تھا مجھے ایک حدیثی آدھ آگئی یہ بڑی عجیب علماء اگر ہی جانتے ہیں تو تیم بھی پورا ہو گیا حضور نے فرمایا جو شخص میرے اثار یعنی سسرال میری آل یعنی میرا خاندان اور میرے انسار جنہوں نے میری دین میں خدمت کی اور مدینے میں میرے ساتھ تعاون ان کے خلاف وہی کتہ بھونکے گا جس کے اندر تین میں سے ایک خامی ہو گی یا تو وہ منافق ہوگا یا زانیہ عورت کی اولاد ہوگا یا اس کی ماں ہے اس کی حالت میں ہوگی اور اس کا باپ اس کے پاس کیا ہوگا ایسا پت کردار تو میری آل اور میرے اصحاب اور میرے انسار پہ انگلی اٹھا سکتا ہے میرے سسرال کو بھونک سکتا ہے ورنہ کسی مسلمان کو یہ جورت نہیں ہوتی کہ وہ میرے اولاد کے خلاف کہے یا میرے صاحبہ کے خلاف تو میرے پیارے دوستوں حضور اول الخلق حضور اجمل الخلق حضور اکمل الخلق اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے کامل بھی حضور ہیں اور کامل دین بھی حضور کا ہے ہمارے ہاں یہ جو اسمبلیاں بنتی ہیں اس کو کہتے ہیں قانون ساز اسمبلی کیا نام ہے جمہوریت کے کوئی دل دادے بیٹھے ہو تو بول پو وہ کوئی بات نہیں وہاں تو جاتے ہو چلو ادھر بھی بولو کیا نام ہے اس کا یعنی قانون بناتی ہے اے بابا اے قوم سے جب پوچھا گیا تھا کہ آپ پاکستان بنائے رہے ہیں کیا کریں گے کون سا قانون نافذ کریں گے ان نے کہا ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں محمد کریم جو قانون لے کے آئیتیں اسوں کو نافذ کریں گے کہا اس کی کوئی مثال اس نے کہا عمر ابن خطاب کا دور خلافہ ہم نے قانون ساز اسمبلییں بنائی ہیں جمہوریت اسلام کا متوازی ایک سٹ اپ ہے اسلام میں شرائیت ہے جمہوریت نہیں ہے جمہوریت لانت ہے ہمارے جو بزرگ حضرات وہاں جاتے ہیں وہ اس مجبوری میں جاتے ہیں جیسے کسی کو لیٹرین میں جانا ہوتا ہے صحیح بات ہے آپ ان سے تحقیق کر کے یہ الفاظ میں مفتی محمود کے نکل کر رہوں اپنے نہیں فرما لگے دل نہیں چاہتا ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کو لیکن ہم نہ ہوتے یہ وہاں بدماشی کرتے ہیں قانون غلط بناتے ہیں بے دین مسلط کرتے ہیں ہم قانون بدل نہیں سکتے اپنا قانون پہ مسلط نہیں کر سکتے تو اس میں رکاوٹ تو بن سکتے ہیں تیہتر کے آئیر میں جتنے اسلامی دفعات ہیں یہ صدقہ ہے نو علماء کی جوٹی ہوگا لیکن میں آپ سے کہوں گا اس وقت جو بدکرداری قوم کے سامنے آئی جس کو ہم نے اٹھارہ کا آئیر کہہ کے جان چھوڑا تھا مرد کا مرد سے نکاح عورت کا عورت سے نکاح میرے دائیں بائیں علماء مشایق بیٹھے ہیں اور یہ علم کے مراکز ہیں آپ کے سامنے جامعہ شرفی آئے دارلوم جامعہ مطنیہ ہے بڑے بڑے جامعات ہیں اکابرین امت ہیں اب تو ہر سال سالانہ مفتی تیار ہوتے ہیں اب ششمہ ہی مفتی تیار ہو رہے ہیں ویسے بھی کوئی مفتی تیار ہو جاتے ہیں پہلے زمانے میں پچاس پچال سال ایک علم محنت کرتا تھا میں ان مفتیان اکرام سے ترخواست کرتا ہوں مجھے پسند پڑھا چونکہ میں نے نہیں یہ مفتی بنا نہیں ہوں مولوی ہوں میرے اسازہ میں کاری طیب رحمت اللہ علیہ میرے اسازہ میں علماء کشمی بھی ہیں میرے اسازہ میں مفتی محمود مفتی عبداللہ مولانا صلیم اللہ خان ہیں لیکن میں مفتی نہیں ہوں ان علماء سے پوچھتا ہوں کہ جنہوں نے یہ قانون پیش کیا جنہوں نے تائید کی جنہوں نے پاس کیا جنہوں نے اٹھارہ سے لے کر دو ہزار دو تک چپ رہے کہ پتہ کسی کو نہ چلے کم از کم یہ مفتیان اکرام اس کا شریف فتبہ تو دیں کہ ان کی بیویں باقی رہیں ان کا ایمان رہا یا خدا کے حلال کو حرام اور خدا کے حرام کو حلال کرنے والا بے غیر اتاتی جو اسلاب میں اپنی طرف سے ترمیب و تنصیق کرتا ہے اور کہتا ہے اسمبلی کا فل ہے اس کو منظور کر لیا گیا ہے اب یہ قانونی شکل اخیار کر گیا ہے یاد رکھو اگر اسلام سے بغاوت کریں گے تو حضور کی ختم نبوت سے عملی بغاوت کریں گے